ونڈے ورلڈ کپ 2023 کا آگاز پانچ اکٹوبر سے ہوگا یہ ٹورنیونٹ اس بار بھارت میں کھیلا جانا ہے ایسے میں بھارتی کرکٹ فینس کو ٹیم انڈیا سے کافی زیادہ امیدیں ہیں ان سب کے بیچ ٹیم انڈیا کے پور بول راؤنڈر یوراج سنگھ نے ورلڈ کپ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے یوراج سنگھ نے کہا امانداری سے کہوں تو انہیں یقین نہیں ہے کہ بھارت گھریلو میدان پر 2023 ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں یوراج سنگھ نے یہ باتیں ایک یوٹیوب چیٹ کے دوران کہی ہے بھارت کے 2023 ورلڈ کپ کے سمبھاوناوں کے بارے میں پوچھے جانے پر یوراج سنگھ نے کہا امانداری سے کہوں تو میں نشت نہیں ہوں کہ وہ ورلڈ کپ جیتنے جا رہے ہیں یا نہیں میں ایک دیش بکت کی طرح کہہ سکتا ہوں کہ بھارت جیتے گی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بھارتی ٹیم میں میڈل آرڈر میں چوٹوں کو لے کر کافی چنتائیں ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے پچھلے دس سالوں کے اتار چڑھاوالے پردرشن کے بارے میں پوچھے جانے پر یوراج نے کہا بھارت کو ورلڈ کپ نہ جیتتے ہوئے دیکھنا نراشہ جنگ ہے لیکن ایسا ہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے یوراج کے مطابق ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر ٹھیک ہے لیکن میڈل آرڈر کو وہ ویہ وستیت کرنے کی ضرورت ہے نمبر چار اور پانچ مہتفون ہے اگر رشاپ پنت آئی پیل فرنچائزی کے لئے چوتھے نمبر پر بلے بازی کر رہی ہیں تو انہیں راشتے ٹیم کے لئے بھی چوتھے نمبر پر آنا چاہیے چوتھے نمبر کا بلے باز تیز ترار رن بنانے والا نہیں ہو سکتا اسے ایسا ویکتی ہونا چاہیے جو دباؤ جھیل سکے انہوں نے یہ بھی سجاو دیا کہ بھارت نوکاؤٹ میچوں کی طرح دباؤ والے میچ کھیلتے سمیں پریوگ آتمک موڈ میں نہیں رہ سکتا جب یوراج سیم سے پوچھا گیا کہ نمبر چار پر آئیڈیل بلے باز کون ہوگا تو انہوں نے کیل راہول کا نام سجایا اور اسی سانس میں ایس ستھان کے لئے رنگو سنگھ کا نام لیا یوراج نے کہا رنگو سنگھ واسطو میں اچھی بلے بازی کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ان میں ساجداری بنانے اور اس سٹرائک کو برقرار رکھنے کی سمجھ ہے یہ بہت جلدی ہے اگر آپ انہیں چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں پریابت میچ دینے ہوں گے انہیں اب بھارتی کرکٹ کے لئے بھی امیدیں ہیں کہ پورف کرکٹر عجیت آگر کر بھی چین سمیتی کے ادھیکش کے روپ میں ایک اچھی پسند ہے